چپس کھاؤ پھر پیو فیر اور ختم ہو جن فیر راکھ لو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ لے کا یوم ارس ہے پندرہ رجب کان کے برائی میں ہے جھوٹ پہ جھوٹ بولتے گاتے ہیں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسان سواب کے لیے یہ کیے جاتے ہیں ٹھیک ہوگا جی حضرت کی تاریخ بائیس میں ہے پندرہ رجب بھائی آپ کا نالج تو کمال کا تو اس میں عاشقان صحابہ اہل بیت خصوصیت کے ساتھ خیر پوری کے نیاز کرتے ہیں جس کو کنڈے کی نیاز بھی بولتے ہیں میری یہ خواہش ہے بیٹے میں دکھائیں گے کھڑے کھڑے کھانے سے تنگستی آتی ہے ماب کننا مگوچے میں دردن نکل جاتا ہوں بھائی واپس آرے کہ پندرہ رجب المرجع پندرہویں رات گھر گھر گلی گلی مسجد مسجد خیر پوری کی نیاز ہو کیونکہ شیطان ان کاموں سے روکتا ہے کہاں دلیل کیا دلیل تو شیطان کو کرنا ہے ظلیل اور گلی گلی مسجد مسجد ہم نے کرنی ہے کھیر پوری کی نیاز میرے ساتھ انہیں ہوئے میں کہیے کہ پانچ ہے جی ظالموں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہدادے سیدنا امام زین العابدین ان کے شہدادے امام باقر اور ان کے شہدادے امام جعفر صادق بڑے باق کرامت بزرگ تھے بہت بڑے عالم تھے تو ان کی ہم نے نیاز کرنی ہے ان کے برکتیں لوٹنی ہیں نیاز ہوتی ہے اللہ کے لیے اور اس سال سواب کی وجہ سے یہ نسبت ہو جاتی ہے کہ امام جعفر صادق کی نیاز یہ جس طرح سے کئی کہانیاں چل رہی ہیں یہ کنڈے بھی ایک کہانی ہے اور ظاہر ہے جب بھی کوئی کہانی لانچ کرنی ہوتی ہے امت کے اندر کسی بڑی پرسنیلٹی کے ساتھ اسے منصوب کیا جاتا ہے تو یہ کنڈے منصوب کی ہیں انہوں نے سیدنا امام جعفر بن محمد باقر بن علی بن حسین بن علی علیہم السلام اجمائین المتوفاہ 148 ہجری وہ کہتے ہیں امام جعفر کسی کو خواب میں آئے تھے انہوں نے بشارہ دی تھی کہ جو رجب کے کنڈے کرے گا تو اس کے لیے یہ بشارتیں ہوں گی یہ تو سٹارٹ ہی خواب سے ہو رہا ہے اس کا دین کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں نہ امام جعفر کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے یہ وہ ایک پرابوگنڈا جو شیعہ کے ہاں چلا اور وہ کنڈے چل رہے ہیں اور سنیوں کے ہاں بھی چونکہ امام جعفر ایک dominant personality ان کو رسپیکٹ دی جاتی ہے ہم خود دیتے ہیں اس طرح سنیوں کے ہاں بھی چلنا شروع ہو گئی باقی دوسری طرف اہل سنت میں جو انٹی شیعہ elements تھے انہوں نے کوشش کی کہ اس سرمنی کو ڈیلیوٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک نئی کہانی ڈیوائز کی انہوں نے کہا کہ اصل میں بائیس رجب کو حضرت معاویہ ابن سفیان رضی اللہ تعالیٰ نو کی وفات ہوئی تھی اس وفات کی خوشی میں شیعہ جو ہے نب وہ کنڈے بناتے ہیں یہ ایک نئی کہانی ہونے در یاد ایک بہت معروف رسم کہلیں بیدت کہلیں یا اس کو آپ کی خرافات کیسا دے رہیں وہ ہیں کنڈے کی رسم کنڈے کی رسم بائیس رجب کو بہت سارے لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے لیکن دین سے محبت ہے دین کی درد ہے مطلب اٹ پٹو دیکھ نوام علوی نکل دا نوام مسئلہ دست وہ لوگ کسی کو دیکھا دیکھی سادش کے شکار ہو کے کم فامی کی بنیاد پر کنڈے کی رسم کے اندر شریک ہو جاتے ہیں اور جو لوگ کنڈے کی رسم ادا کرتے ہیں ان نے یہ تاثر دیا ہے کہ یہ کنڈے حضرت امام جعفر صادق کے کنڈے ہیں حالانکہ ان کنڈوں کی رسم کا حضرت امام جعفر صادق سے دور کبھی تعلق ہاں ٹھیک ہے نہیں اس کی وجہ یہ ہے امام جعفر صادق کی پیدائش ہے رمضان سن اسی یا تریاسی حجری اور آپ کی پیدائش ہے شبال 148 حجری تو رجب میں نہ ان کی پیدائش ہے اور نہ ہی رجب میں ان کی وفات ہے تو باعث رجب کے معاملے کا ان سے دور کبھی تعلق نہیں ہے حضرت امیر معاویٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو پیدائش ہے وفات ہے وہ ہے باعث رجب صدق حضرت حضرت امیر معاویٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر ارات کو چھوٹ کر جحل میں برماندے پکا کر خوشی کی ہے حالوں سنت کا زورتی طاقت تھا اتنی حمد نہیں تھی کہ حالوں سنت کے سامنے اعلانیہ طور پر امیر معاویٰ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات پر خوشی بنائی کیسے لیے خوشی بنائی لیکن چھپ چھپ کے بنائی لوگوں میں جو بات کہانی مشہور ہے جس کی وجہ سے اصل نزا ہے وہ یہ بھرے باپ رہے یہ تو دھوتی کھول رہا ہے کہ بائیس رجب تاریخ ہے حضرت امیر معاویٰ رضی اللہ عنہ جو صاحبی ہے تو مشہور یہ ہوا کہ شیعہ ان کے وفات کے دن خوشی مناتے ہوئے چھوکا رہا یہ فیر بغیرہ پکاتے تھے اس کی وجہ سے احسان لوگوں میں شبہ آ گیا اسی وجہ سے شیعہ داب کے بینے میں ہو ایک عرصہ تک یہ رسم رات کو ادا کی جاتی رہی لوگ کہتے تھے کہ کونڈے صبح فجر کی ازان سے پہلے پہلے پکانے اور کھانے ضروری ہیں اس کی بنیاد کیا تھی جہاں لے تشیعہ اور روافظ حمیر معاویٰ رضی اللہ عنہ کی وفات پر یہ رات کی تنہائی میں دورات کے اندھیروں میں سر رسم کو بنایا کرتے تھے تو یہ کانی جب آپ نے دریافت کی ہے تو یہ کانی دریافت جن لوگوں کے بارے میں کی اثر ان کی بھی رائے لے لیں کہ ان کا موقع یہ ہے بھی ہے کہ نہیں تو وہ آپ کو کہیں گے کہ ہمارے لیے حضرت معاویٰ کی موت یا زندگی اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کریں پرینک ہو گیا آپ کے ساتھ وہ تو کہتے ہیں ہم ان کو کوئی اہمیت دیتے ہی نہیں ہے ہم ان کو اتنا اپورٹنٹ برسنلٹی کے طور پر نہیں رانتے ہیں وہ کیا مانتے ہیں وہ اگلا نا مانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اتنا بھی ہم نے سیریس نہیں لیا ہوا ان کو یہ اسی طریقے سے ہے جیسا کہ بریلمیوں کو یہ کیا کہانی کی کروائی جاتی ہے اور جو بنیوں کو کہ اہل ادیس اماموں کو نہیں مانتے ہیں ہم بھی بچ ملوم میرا کو بھی سارے پھرکوں میں میں میرا تو بیلٹ اپ سارا بریلمیت میں ہوا ہے تو اب یہ بہت بڑی کانی اور چل رہی ہے اور کسی اہل ادیس سے بھی جا کے پوچھیں کہ اماموں کو نہیں مانتے ہیں وہ کہیں گے ناؤذباللہ ہم تو بدلہ اماموں کی خدمات کوئی لے کے چل رہے ہیں چلے اگر امام عنیفہ راہی امام اللہ سے کوئی اختلاف بھی ہوا کسی مسئلے میں وہ تو الگ بات باقی جو تین بڑے فکر کے امام ہیں تین وہ جو کانی کر آ کے بتائے گئے ہیں یہ تو ہزاروں فکر کے امام ہیں جن کے نام کتابوں میں ہیں لیکن وہ پبلیکل ہی نہیں چلے یہ وہ چار امام تھے جن کو فرقوں نے آپ سمجھ لیں پروموشن کرنا شروع کر دی تو ایک ماملہ چل گئے پارٹییں مل گئے ان کو تو کانی ہیں لیکن وہ چل دی ہوتی ہے اس طرح سے تو وہ ایک کانی انہوں نے چلا دی اور وہ کانی ان کی بکنی شروع ہو گی کہ اماموں کو نہیں مانتے ہیں وہ آپ اہلے دیسوں سے بچیں آپ اماموں کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں سارے اماموں کو نہ مانے تو ہماری ساری کتابیں ختم ہو جائیں گی کیونکہ امام بخاری کے استاد ہیں آمد مرمبل آمد مرمبل کے استاد ہیں امام شافی امام شافی کے استاد ہیں امام مالک اور ان اماموں سے حدیثیں ہیں بخاری مسلم میں اگر ہم ان اماموں کے ہی نہ مانا ہے تو ان اماموں کے ہی نہ مانے گے جن کی چین سے وہ آ رہی ہیں وہ پھر آپ کو بتائیں گے کہ ہم اماموں کو بھی مانتے ہیں اور اماموں کی بھی مانتے ہیں اماموں کو مانتے ہیں کہ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں اماموں کی مانتے ہیں کہ اماموں نے ہمیں بتایا ہے کہ ہماری کوئی بات بھی کتاب و سنت کے خلاف ہوتا اس کو چھوڑ دو ہم اماموں کی روایت کردہ احادیث کو مانتے ہیں باقی ان کے جو فتاوہ جات ہیں جو دوسری سیول اسناد احادیث یہ صحابہ کی اقوال کی روشنی میں غلط ثابت ہوتے ہیں ہماری روشنی میں نہیں ان کی روشنی میں ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اسی طریقے سے شیعہ کے بارے میں ایک آنکرادی وہ عظم آبیہ کی دیکس کا دن منا رہے ہیں اور یہ سننی بھی ان کے دیکھا دیکھے شروع ہو گیا ان کا اور چل رہا ہے یہ اسالے صحاب کے معاملے میں میرا بالکل کیٹاگوریکل ایک اپینین ہے لاکھوں لوگوں نے یوٹیو پہ میری ویڈیو دیکھی ہے مسئلہ نمبر سیموٹی فور آپ اسالے صحاب لکھیں یوٹیو پہ میری ویڈیو کھل جائے گی اس میں میں نے ساری چیزیں بتائیں ہیں گیارمی ہو ملاد ہو محرم کی نیاز ہو یا آپ کی رجب کے کنڈے ہو ان ساروں کے بارے میں کہ یہ سب کی سب ایکٹیوٹیز دین میں خود سے داخل کی گئی ہیں ہم ان کا بروفر و شرک والا معاملہ نہیں کہتے لیکن بتاعت تو ہیں اب رہے گا مسئلہ کہ اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں جو کھانا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے میں نے اس کے اندر بتایا ہوا ہے کہ کھانے کو حرام کہنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ پہلے اس کی حرمت ثابت کریں اس میں دو طریقے ہیں یا تو وہ چیز جو پکا ہی جاری ہے وہ حرام ہو کو خنزیر پناہ دیتا ہے تو حرام ہے یا چیز تو پاک تھی لیکن اس کے زباہ کے وقت زباہ کے وقت زبر کے ساتھ غیر اللہ کا نام لیا گیا تو وہ پھر بھی حرام ہو جائے گی تیسرا مسئلہ ہے تقرب والا تقرب میں اب دو طرح کی اپشن ہے ایک تقرب یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں فلاں بزرگ کے اسالے سواب کے لیے کروں حضرت حسین علیہ السلام کو سواب پہنچا ہے ایک میری طرف سے حدیعہ تو اس کے معاملے میں بھی ایساچ کوئی سختی والا معاملہ لیکن اگر کوئی تقرب یہ کر رہا ہے کہ یہ سالے سواب ان کو پہنچے اور وہ میرے مشکل کشاہ ہے اور اس کے بدلے میں یہ میری مسئیبت حل کر دیں گے تو وہ تو نیاز کے بغیر یہ عقیدہ شرکی ہے نیاز سے سیر ترہ گئی عقیدہ ہی غلط ہے تو ہمارا تو موقع بھی ہے کہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کی کھانے بھی نہیں جیل لیاتے ہیں ہم اس سے پہلے بوچھتے ہیں کس کے نام کی ہے اگر وہ کہتا ہے اللہ کے نام کی ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کھالیں اگر وہ کہتا ہے یہ فلاں بزرگ کی ہے تو اسے بچھے یہ بزرگ کے نام سے مراد آپ کیا لے رہے ہیں کیا ان کی رضا کی خاطر ہے ان کے نام کا عذبی ہے تو سر کی کوئی بھی نہیں آپ کو کہے گا کوئی جائل کہہ دے تو کہہ دے وہ کہا نہیں نہیں اللہ نے آیا دیا سواب پچھا رہا ہے انہوں نے آچھا دی پھر زیادہ وہ ہم نکال لیں تو آپ پوچھ لیں کہ سواب پچھا کے کٹ رہا ہے کہ جو بچوں جیل تو سی واقعی کھانا نہیں کھانا تھے جیل کھانا کھانا تھے ایچھے تک ہی سوال دکھو زیادہ غلوف نہ کریں آپ کیونکہ غلوف کریں گے نا تو معاملات بگھنیں گے اور یہ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہا صحیح بخاری میں ہے سیدہ آئیشہ نے نبیل اسلام سے پوچھا یہ کچھ نیم مسلم ہے ہمیں نہیں پتا انہوں نے زبیعہ صحیح کیا یا نہیں کیا تو یہ جب کوئی اس طرح کی گفت لے کے آتے ہیں آپ بسم اللہ پڑھ کے کھال لیے کرو اللہ آپ نے کہا کہ بلاؤ آپ یہ بھی کیسے جیسے حلب دلواؤ یہ وہ وہ ہم نکالا مسلمان کا زبیعہ ہے تو اس نے زن رکھو زیادہ نیٹی گریٹیس میں اس کا غلط ریزلٹ بھی نکال لیا یوسف القردابی صاحب نے انہوں نے وہ اسلام میں حلال ہو رامی کتاب لیکی اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ جو غیر مسلموں کے بھی جو زبیعہ چل رہے ہیں جو کئی ایف سی میکڈونل چل رہے ہیں جو دیفنیٹلی زبیعہ ہی نہیں ہے وہ اللہ کے نام کے کہ وہ تو بالکل زبا والا معاملہ ہی اس کے اندر اس طریقے سے نہیں ہے نہ وہ اللہ کے نام لیتے ہیں وہ کہتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے آپ کھا سکتے ہیں اور یہ صدی سے پلی لی تو میں نے ان کا بھی رات کیا کہ سر ایڈی بھی کھلی چھوٹی نا دیو مسلمان کا زبیعہ ہے نا اس کے پر آپ کو وام نہیں کرنا چاہیے اگر وہ مسلمان ہے اب وہ اگلا مسئلہ شروع ہو جائے گا کہ وہ بھلوی ہے بھو بندی ہے اہل عزیس ہے اشیاء ہے انہوں ہی کعانی کرنے ضرورت نہیں ہے اہل کتاب کا زبیعہ بھی حلال ہے تو اگر آپ ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں چلو اہل کتاب ہی مان لو یہود و نصارہ کی عورتوں سے تو آپ کا نکاح جائز ہے صورت المائدہ کے پہلے رکوع کیتا ہے اور اسی رکوع میں آتا ہے کہ اہل کتاب کا زبیعہ بھی حلال ہے خوش رکوع اگر وہ اللہ کے نام کے اوپر کیا ہو تو اگر یہود و نصارہ کا اللہ کے نام کا زبیعہ حلال ہے تو جو آپ کے اپنے اہل کتاب ہیں قرآن کے فائنل ٹیسٹیمنٹ کے ماننے والے وہ تو اول ٹیسٹیمنٹ نیو ٹیسٹیمنٹ ٹیمپرن فارم میں مان رہے ہیں اور وہ اتنے ظالم ہیں کہ نبی علیہ السلام کو وہ دجال سمجھتے ہیں ناؤذب اللہ ظاہر ہے پیغمبر نہیں مان رہے تو جب آپ کسی کو پیغمبر نہیں مان رہے جیسے ہم غلامت قادیانی کو پیغمبر نہیں مانتے تو کیا سمجھتے ہیں دجال کے اس نے دجل کیا ہے جھوڑ بولا ہے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کا زبیہ بھی علال ہے اور جو آپ کے نبی کے عاشق ہے جو محمد اور علی محمد کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے سر ان کے اوپر آپ کا مزکم یو دیونا سریٹس تو ان کو دے دیں سر ٹھیک ہے تو وہ آپ دینے کے لیے تیار نہیں ہے اسی پہ میرا اقلیب بھی ہے کہ سنی شیعہ کا نکاح ہو سکتا ہے اس کا بھی پھر اتنا مزاق اڑاتے ہیں میں نے تو کانی اڑھ دی ہے کیونکہ اگر سنی حنفی ہے تو وہ یا سنی حنفی دیوبندی ہوگا یا سنی حنفی بریل بھی ہوگا تو ہے تو دونوں سنی نا سنی اہل حدیث ہوا تو وہ تو بہت دور پچارا بیٹھا ہے اس کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے نا ان کے نزدیک وہ تو وہ تھوڑے ہیں اور سر آپ کو کبھی میں احکام شریعت ان کی اور ملفزات میں سے دیوبند اور اہل حدیث کے بارے میں ان کے جو فتوے پڑھ کے سناوں نا تو وہ آپ یقین کریں آپ کے کانوں سے دعا نکلنا شروع ہو جائے جو جو سخت نفذ انہوں نے استعمال کی ہیں جانا جب آپ نے ایک اصول کھڑا کی ہے اس کی کرولریز پر یہ ہی نکلے گی حسامل ارمین میں لکھا ہے نا انہوں نے کہ چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ جو شیطانِ لئینِ آفاق کے فالورز ہیں جیسا کہ روافز جو ہیں وہ شیطانِ عطاق کے فالورز ہیں پھر آگے جا کے لکھتے ہیں کہ ان تمام لوگوں کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے اور اس پہ اجمع ہے کہ سب کے سب مرتد اور خارد اسلام ہیں جب مرتد بھی ہوگے خارد اسلام بھی ہوگے آپ نکاہ کی سوچ رہے ہیں وہ تو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نعرے تخبیر پڑھ کے ان پر چڑھ دونے اور یہی آلو دربی آپ محمد 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 میں ہم لکھا ہے کہ جو بریلوی ہیں وہ ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پر حملہ آور ہو گیا جس طرح کے شیاطین انبیاء پر حملہ آور ہوتے تھے مجھے بال لوگوں نے کہا یہ تو سوٹ ورڈز ہیں انہوں نے شیطان ہی کہا ہے نا بریلویوں کو بریلوی تو بہت آگے گئے ہیں سر یہ بریلوی سے چار آتھ آگے گئے ہیں آپ کو پتہ نہیں چلا ہم آپ کو انجیننگ کر کے بتاتے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ شیاطین اس طریقے سے حملہ آور ہوئے ہیں ہمارے علماء دیوباند پہ اور ساتھ رضی اللہ عنہ بھی لکھا ہوئے علماء دیوباند کو جس طرح انبیاء پر شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء پر جو شیاطین حملہ آور ہوتے تھے وہ مسلمان شیاطین ہوتے تھے یہ ایک طریقہ ہے ایسے کر کے کان پکڑنے کا جیساں میں نے کہا ہے کہ میں نے گرم تولیا پھیر کے ان کے وہ سارے میک اپ اتار دی ہیں نہیں نہیں ہم نے کوئی تکفیر تو نہیں کی ہم تو تکفیر کرتے ہی نہیں نا پرانی باتیں پرانے بزرگ پرانے کانیاں کہ یہ نہیں آپ یہ لکھوا گے دیں کہ ہمارے علاوہ سارے فرقے ہمارے نزدیک گھمرا ہیں لیکن ایک نہ ایک دن جنت میں چلے جائیں گے عذاب بھگت کے کیونکہ مسلمان تو ہائی ہیں یہ آپ کو کوئی بھی لکھے دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا دوسرے فرقے کے بارے میں تو کیا کر رہے ہیں تکفیر کر رہے ہیں تو یہ تکفیر ہر جگہ پائی جاتی ہے بعض جگہ چھپی بھی ہوتی ہے اور بعض جگہ ظاہر ہوتی ہے وہ جو چھپی بھی تھی وہ اب وہ بھی چھپی بھی نہیں ہوئی ہے وہ اب سامنے آگئی ہے کیونکہ ہم نے اس کے لیے ایک آپ کو امپیریکل فرمولا دے دی ہے جس میں آپ ڈالتے ہیں فوراں باہر آجاتا ہے آپ چیک کر کے دیکھوئے بلکہ وہ آپ جب بات شروع ہی کریں گے تو سمجھ آگئی ہے اکثر لوگ مارے بائی جاتے ہیں تو وہ بات شروع کہتے ہیں پتہ لگ ہے کہ کہ سٹیشن تو بول رہے ہیں اب تو لوگ درتے ہیں میں حدیث کا نمبر بھی مانگتے ہوئے تو لوگ تو کہتے ہیں گمراہی ہے حدیث کا نمبر مانگنا تو اسی طریقے سے چلیں اس طریقے سے ہم آپ کو چلا رہے ہیں پیچر میں یہ بیدت ہو جائے گا ہاں بیدت ہو جائے گا باقی بلکہ صحیح بات ہے یہ بڑی آتھا